ردیمہ شرمہ جی آپ اپر زلہ اور سیشنی آئی دیشیں اور ساتھ میں سچے ہوئے ہیں زلہ ودک سیوہ پرادیکن کی ردیمہ جی زلہ ودک سیوہ پرادیکن نے بہت سارے کام کی ہیں خاص طور پر ان دنوں بھی کر رہا ہے ہمارا جو ایک بیسک کام ودک سیوہ کا ہے وہ ہے ہی اس کے علاوہ جیسی سماج کی پرستی ہے جیسی ضرورت ہے اس طرح سے اپنے آنکھ کو ڈھالنا اس طرح کی سیوہ دینا یہ بھی ایک ایسا کام ہے جو ہمارا سمیدھان ہی بھی اس کے لئے کہتا ہے کہ ہر ویقتی کو right to livelihood ہے right to dignity ہے right to food ایک بیسک سی چیز ہے جس سمیں لوگ ڈاؤن کی پراثم لوگ ڈاؤن کی گھوشنا ہوئی تھی اس کے ایک یا دو دن کے اندر ہی بہت ساری لیبر کا پلائن ادھائپور کی طرف شروع ہو گیا تھا لیبر بیسکلی گجرات اور مہراشتر سے آ رہی تھی ہمیں تتکال جب سوچنا ملی کہ اس طرح سے لیبر کا پلائن ہو رہا ہے تو ہم نے موقع پر بلیچہ میں ایک جو ہمارا بائی پاس ستھان ہے وہاں گئے وہاں گوردن ویلاس ایسے چو صاحب چینر رام جی سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ سب بہت بری استطیق ہے اور بہت جس بھی سادن سے جو بھی جا رہا ہے وہ جا رہا ہے ہم نے صبح یہ سوچنا ملنے کے ساتھ ہی دوپیر تک ہم نے ہمارا جس میں ہم وہاں سے جا رہے آ رہے لوگوں کو ہمیں ایسا کچھ نہیں تھا کہ کیوں آئے کہاں سے آئے کیا آئے یہ نہیں یہ چیز اس ٹائم شاید گون ہو گئی تھی بیسک جو نیڈ سمجھ میں آ رہی تھی وہ یہ تھا کہ دو دو تین تین دن سے بھوکے لوگ وہاں سے گزر رہے تھے ان کے لئے سمجھت کھانے کی ویوستہ کرائی ہم نے فوڈ پیکٹس بھی رکھے تھالیاں بھی رکھیں جس میں کھانا کھایا لوگوں نے اس سمجھ تک یہ جو کورونا وائرس ہے اس کا اتنا سپریڈ نہیں تھا اور جو لیبر وہاں سے جا رہی تھی اس میں کورونا کا اتنا فیر ڈر نظر نہیں آ رہا تھا ان کی اس ٹائم جو نیڈ تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں کیسے بھی گھر پہنچنا ہے جب باتچیت کی گئی تو دو ترے کی چیزیں سامنے آئی کچھ جگہ یہ بتایا گیا کہ جہاں کام کر رہے تھے وہاں کام بند ہو گیا اور جو بھی ٹھیکے دار تھے یا جو بھی industrial list تھے وہ اس تھی میں نہیں تھے کہ ان کو کھانا پینا یا ان کو پیسے دے پاتے اس لیے انہیں چھوڑ کے آنا پڑا کچھ جگہ مکان مالکوں نے کراہداروں کو نکال دیا تھا کچھ جگہ یہ اس تھیتی سمجھ میں آئی کہ لوگ رکھنے کو تیار تھے سب سادھن بھی دے رہے تھے لیکن یہ ڈر کے کارن اپنے گاؤں واپس جانا جا رہے تھے اس طرح کی چیزیں سامنے آئی تھی ان پانچ دنوں میں جو مارمک درشے ہم نے دیکھے اس کے بعد state borders seal کر دیے گئے لوگوں کو وہیں کہ وہیں borders پہ contain کیا گیا تھا لیکن جو پانچ دنوں میں جو ستھتی سامنے آئی شاید وہ ہمیشہ جیون میں ہمیشہ یاد رہے گی ہم نے سائیکل پہ پورا پریوار جاتے ہوئے دیکھا تین بچے پتی پتنی اور تھہلے جو بھی تھہلے میں اور بیگز میں وہ سمان بھر سکتے تھے اپنی پوری زندگی سمیٹ کے وہ جا رہے تھے آٹو میں جاتے دیکھا اور جو گہہوں کے تھریشر ہوتے ہیں جس کے پاس جو سادن تھا اور آپ مانے تو جو جگاڑ سے بنائی ہوئی گنہ کا رس نکالنے کی مشین ہوتی ہے شاید جو جنریٹر سے چلتی ہے اس پہ لوگ ٹریول کر رہے تھے پیدل تو جائی رہے تھے ہاتھ گاڑی بنا لی تھی کسی نے پہیے لگا کے کوئی ٹھیلے لے کے جا رہا تھا کیسے بھی جا رہا تھا تو پانچ دن لگاتا ہم نے 24-7 دن رات ہمارا پھوڈ اور وارٹر کاؤنٹر وہاں پہ رکھا ایک دن میں پورا ایک بڑا وارٹر ٹینکر کھالی ہو جاتا تھا اور ایک دن میں اگر ہم پانچ دن کا آنک لین کریں تو قریب گیارہ ہزار لوگوں کو ہم نے کھانا اور وہ سب پروائیڈ کر آیا اس سمائے پہ میڈیکل ٹیم ہمارے ساتھ ہوتی تھی جانچ وغیرہ کے لیے لیکن اتنے بڑے بلک میں ہر کسی کی کوویڈ جان نہیں ہو سکتی سکریننگ عوش ہے ہم نے جن جن کی سمبہ ہوئی ضرور کر آئی اس کے بعد جو سیکنڈ فیس سامنے آیا اس میں ہی آیا کہ لوگوں کو راشن کی کمی ہے ہم دھناڈے ورک کی یا میڈل کلاس ان کی بات نہیں کر رہے ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو شہر کے پاس سے ہی ڈسٹنٹ ایریا سے اوبیشورجی کی طرف سے یا اس طرف سے روز کام کے لیے شہر میں آتے تھے تو وہاں سے سوچنا ہی ملنے لگی ہمارا بہت سارا سٹاف وہاں سے جو ہمارے آ رہے تھے فورت کلاس سٹاف ہے انہوں نے بتایا کہ صاحب دو یا تین دن میں شاید لوگ ایک دوسروں کے گھروں میں گھس کے لوٹ پارٹ مچائیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارا جو گورنمنٹ کا پی ڈی آ سسٹم ہے وہ فیل ہو رہا تھا لیکن وہ بیچ میں کرفیو زون آ رہا تھا ملہ تلائی آریا کرفیو زون آ رہا تھا اس لئے اس طرف نہ کوئی جانے کو تیار تھا نہ کوئی آنے کو تیار تھا ہماری جو موبائل وین ہے اس کی مدد سے ہم نے وہاں پہ قریب قریب دو سے تین گاؤں کے اندر راشن بیسک راشن وہاں پہ ہم نے پہنچایا ایسی بھی چیزیں سامنے آئے کہ جہاں دو بچے ملے ان سے پوچھا گیا کہ ماتا پتا ہے نہیں ہے کہاں گئے تو بولے ماں لکڑی لینے گئی ہے اور پاپا کٹس وغیرہ اس دوران پروائیڈ کر آئے اور یہ کارے نرنتر چل رہا ہے ہمارا ہمارے ساتھ لوکل سپورٹ ہم ججز ہیں ہم لوگ باہر سے آتے ہیں ہمارا یہاں نہیں ہے کوئی لیکن لوکل سپورٹ ہمیں یہاں پہ بہت بہت اچھا ملا ہے بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے ہمیں یہ بھی آشواسن دیا کہ آپ کو جب تک یہ کام کرنا ہم آپ کے ساتھ ہیں آٹا پروائیڈ کرنا چاول دال تیل سبزیاں یہ سب پروائیڈ کرنے کے لئے شاید انہوں نے ہمیں کچھ تو ویسے ہی دے دیا اور کچھ انہوں نے ہمیں دیا جو no profit no loss کے اوپر اور وہاں سے اس کو distribute کرانے میں سہایتہ کرانا ماسک بنا کے لوگوں میں بٹوانا اس طرح کی بہت سہایتہ ملی جب ہم آپس میں بھی چرچہ کرتے ہیں تب یہ آیا کہ یہ ویدھک سیوہ ہے یا نہیں یہ کوئی تین نہیں کر سکتا right to livelihood ہمارا عدکار ہے ہمیں ہر ویکتی عدکار ہے ہمیں اسے دینا ہی ہے تو یہ مانتے ہوئے ہم نے اسے ویدھک سیوہ کا انگ بنا کر اور ہم یہ ایک آپ social work کہہ لیں آپ ویدھک سیوہ کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں یہ کام بھی ایک ہم نے ڈیل ایسے نے ہمارے یوں مان لیا جائے کہ مانویتہ جو ہے وہ ویدھی ویدھک سیوہ پرادکرن نیا ہے اور نیا ہے دیش اس کے دوران سب سے پہلے priority بن کر اوپری جی بالکل اور یہ صرف ویدھک سیوہ پرادکرن میں تو ہے ہی ہمارا آج کل موٹو بھی یہی ہے کہ ہم جس بھی روپ میں جس کی جیسی بھی مدد کر سکیں اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے کون آ رہا ہے یا ایک ہماری لسٹ ہوتی ہے جس میں ہم کس کو نشلک ویدھک سائتہ دیتے ہیں جس میں مہیلائیں بچے وردجن mentally retarded patients اس طرح کی ایک لسٹ ہے ہماری جو بی پیل پریوار ہے ان کو ہم free of cost دیتے ہیں لیکن اس وقت اس میں ایک ہمارے column بھی ہے جس میں ہم کوئی بھی مہاماری کے دوران کوئی victim ہے اس کا اسے بھی مدد دیتے ہیں لیکن اس وقت جو سامند میں آیا وہ نیائے لے کے لیے بھی ہمارے جتنے نیائے دھیش ہیں ان کو بھی ہمیں بھی ہمارے ادیوکتاؤں کو بھی زلا ویدک سیوہ پرادکرن راشتری ویدک سیوہ پرادکرن state legal service authority سب کے لیے یہ ہے کہ اس سمیں مانویے مولیے جو ہیں وہ سروپری ہیں ہم جس وقتی کی جس بھی روپ میں سہایتہ کر سکیں وہ ہم کریں ایک لوٹ ہوتی ہے آپ سے اوٹی پی پوچھا جاتا ہے اور آپ کے خاتے سے گائب ہو جاتے ہیں پیسے کچھ اور بھی بہت سارے سائیبر کرائمز ان دنوں بڑھنے لگیں سائیبر کرائمز میں بڑھوتری کی جہاں تک بات ہے وہ ابھی آنکڑے ہمارے پاس ہے نہیں لیکن جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے اسے society بدلتی ہے ویسے ویسے قانون بھی بدلتا ہے لیکن ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جیسے ایسے society بدلتی ہے تو crime بھی بدلتا ہے سائیبر کرائمز ایک اسی کی اوپج ہے society change ہوئی لوگوں میں پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہونے لگے بے روزگاری کہلے ہیں یا مانسک روپ سے جو بھی آپ ہم کارن مان سکتے ہیں لیکن سائیبر کرائمز نشتر روپ سے بڑھے ہیں سائیبر کرائمز کا طریقہ بھی بدلہ ہے سائیبر کرائمز کا جو کام ہے جو جسے اس طرح سے پہلے ہوتے تھے وہ بھی کافی بدل گئے ہیں اور اس سے جوجنے کے لیے ہمارا جو ویدک سیوہ پرادی کرن ہے state legal service authority ہم لوگ webinars کے مادھیم سے لوگوں سے سمپرک کر رہے ہیں جیسے پہلے conference اور seminar آم نے سامنے بیٹھ کے ایک hall میں round tables پہ ہوتی تھی آج کل internet کے مادھیم سے web پہ ہوتی ہے اس لئے انہیں webinar کہا جاتا ہے ہمارے جو راجے ویدک سیوہ پرادی کرن ہے جیپور انہوں نے ابھی تک سات سے آٹھ webinars کر لی ہیں جس میں ہمارے سارے judges رہے ہیں panel lawyers plbs ہمارے schools جو ہیں یہاں پر ہر جگہ کی schools کو ہم نے جہاں ہمارے legal literacy clubs چلتے ہیں ادھائپور میں 171 schools میں clubs چل رہے ہیں ان سب کو ہم نے جوڑا خاص کر بچوں سے related جو اپراد ہیں ان پر cyber crimes پر juvenile justice پر اس طرح کی webinars پر جوڑ دیا جا رہا ہے اور یہ ایک جاگرتی کے مادھیم سے ہی ہم بتا سکتے ہیں اپراد ہو گیا OTP دے دیا یا card detail دے دیا کچھ دے دیا اس کو تورنٹ redressel کا بھی بات چل رہا ہے banks بھی اس میں کافی سہیوگ کر رہے ہیں اور ہمارے پاس بھی جو complaints آتی ہیں اس میں بھی banks کافی سہیوگ کرتے ہیں کئی بار complaint درج کرانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہو adjust ہو جاتا ہے banks مان لیتے ہیں یا جو بھی ہوتا ہے وہ resolve ہو جاتی ہے problem لیکن یہ ہے کہ cyber crime کا نشتیت روپ سے روپ بدل رہا ہے اور سب کو بہت بہت زیادہ سافدھان رہنا ہے کیونکہ اب ہم لوگ بھی شاید ATM پہ جانا avoid کر رہے ہیں internet banking کر رہے ہیں سب paytm یا کوئی دوسرے جو بھی ہیں ہم لوگ use کر رہے ہیں مادیم پیسے دینے کے لینے کے تو وہ سب mobile میں رہتا ہے mobile کی چوریاں بھی بڑھ گئی ہیں تو وہ بھی تھوڑا سا ایک وشہ ہے جس کے لیے سب کو بہت زیادہ سچیت رہنا پڑے گا دیما جی جاتے جاتے تمام لسنرز کو کیا سلا دیں گی اس دور میں لوگ ڈاؤن کی پالنا کرنا ہمارے لیے ہی آوشک ہے جیسا بھی آپ کو نردیش دیا جائے سرکار دوارہ پولیس دوارہ پلیز اس کی پالنا کریں کیونکہ کام بہت دنوں تک بند نہیں رہ سکتا سب کو کام کی ضرورت ہے اس لیے دھیرے دھیرے یہ کھولے جا رہے ہیں آپ کو چھوٹ ملتی جا رہی ہے اس میں بھی جتنا آوشک ہو اتنا ہی باہر آئیں ماسک ایک منڈیٹری چیز ہے آوشک ہے آپ کو ضرور لگانا ہے اس کے علاوہ ہماری ہیلپ لائن 830-600-2022 کا آپ جس بھی روپ میں چاہیں پریوک کریں آپ جیسے ہی ہمارے کو آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی سمسیا ہے آپ ہمیں ضرور بتائیں اور خاص بات یہ ہے کہ آپ کا اور ہمارا گھر پہ رہنا ہی ایک مادیم ہے کہ ہم اس مہماری سے باہر آ سکتے ہیں اپنی سرکشہ بچوں کی بزرگوں کی سرکشہ کا دھیان رکھیں ردیمہ شرما جی آپ پر زیلا ایوم سیشن یا ایدیش اور سچے زیلا ویدک سیوہ پرادی کند دیپور آپ آئیں اور شوطہوں سے روبری ہوئی بہت 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 بہت